ازاق کا وشے بھی ہے اور گمبیرتا کا بھی ہے کہ جنتہ کے دکھ اور درد اور ان کی کٹنائیوں کا اٹھانے کا کرتا ہوئے وپکش کا ہوتا ہے وپکش کی لوگ تنتر میں ایک نیتک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر جنتہ کے ساتھ سبتہ میں انیائے ہو رہا ہو تو اس کی آواز کو بلند کریں لیکن جیسے لگاتار ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دونوں سرکاریں چاہے کیندر ہو چاہے راجی ہو یہ لوگ تنتر کی ہتیہ کر رہی ہے اور وہ ایک کے بعد ایک دن ثابت بھی ہوتا جا رہا ہے دیر رات کا واقعہ ایک افسوسناک ہے لوگ تنتر کو مضبوطی دینے والے دونوں ہمارے نیتا اور کانگریس کے ورش نیتاؤں پر جس طرح سے اپراد پنجیبت کر رہا یہ ثابت کر دیا کہ جو جنتہ کی آواز ہمارے نیتاؤں نے اٹھائی تھی برہشتہ چار کی سرکار گھبرا گئی برہشتہ چاریوں کو ہونا چاہیے تھا کہ پکڑا جاتا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پتر پر ایکشن ہوتا کہ کن کن ویبھاگوں میں کس کس جگہ پر اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں مدھ پردیش میں ہڑکم مت جانا چاہیے تھا اگر برہشتہ چار کو روکنا تھا مکمنتری جی کو پریانکا گاندی جی اور کمالنات جی کے ٹوئٹ کے بعد عدی کاریوں کو طلب کرنا تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ مدھ پردیش کے کون سے ویباگ میں اس طرح کے گھوٹالے ہوئے ہیں جس کی سچی آئی ہے اس پر کاروائی کرو یا جنتہ کے سامنے صفائی رکو بجائے وہ ہونے کے یہ خود انہوں نے پرمانہ دے دیا کہ واسطہوں میں جو پچاس پرتیشت کا آروپ لگائے بلکہ میں اس سے کہوں گا پچاس سے بڑھا لیا جائے اور بڑھانے کے بعد یہ تیہ کیا جائے کہ جو آروپ لگائے وہ صحیح ہے اور یہ خود شیورا سنگھ نے ثابت کر دیا مدھ پردیش کا کالا دینے کے ایک مکمنتری پتر دکھا کر یہ کہہ رہا ہوں جو پتر ہائی کورٹ کے نیالے میں لکھا گیا ایک جج کو وہ پتر دکھا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں جانچ کرا لی ویابم کی جانچ نہیں کرائی آج تک کرونا کے رین ڈی سیور کے لیے میں بار بار نیالے میں ہائی کورٹ سے گوھار کرتا رہا ہوں ہائی کورٹ کے نردیش پہ ایف آئی آر درز کرنے کے لیے ایک تھانے کو لکھا جاتا ہے اس ایف آئی آر پہ خاتمہ لگوا دیا جاتا ہے یہ سب بچانے کا کام مکمنتری نہیں کر رہا ہے تو کون کر رہا ہیں بڑا ایک افسوس کا پہلو ہے اور اتنا چنتہ کا وشح ہے کہ اس کے باوجود مقدم درز ہونا لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ میری بیقتی کا طرح ہے یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے میری بیقتی کا طرح ہے کہ ہتاشا اور بوکلا ہٹ کا نتیجہ ہے ایف آئی آر درز کرنا کیونکہ جنتہ جاگ چکی ہے برستہ چار ہے کسان پریشان ہے نوجوان پریشان ہے ہر طبقہ پریشان ہے جھگڑے فساد ہر جگہ ہو رہے ہیں ان سب کو چھپانے کے لیے مکمنتری نے یہ دبا بنانے کا پریاس کرائے کہ کانگریز کا کارکرتہ دب جائے گا جب ہم ان کے ورش نتاؤں پہ لگائیں گے یہ بھول گئے کہ دیش کی آزادی کرانے والی کانگریزی ہے اور اس کانگریز کے یودہ اس سمیں انگریزوں سے نہیں دبے تو ان انگریزوں کے پیروکار سے کہاں دبیں گے ہم سب لوگ لڑیں گے مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے اور جہاں تک یہ گھوٹالہ ہوا ہے انیک ایسے ہیں کہ ہم آپ کو اب ایک کے بعد ایک آج سے ہم اپنے پارٹی آئی کمان سے کہیں گے اور میں تو خاص طور سے کہوں گا کمالہ جی سے کہ تمام کارکرتہوں کو نردیج دیں گے کہ پارٹی نردے لے کہ اب روز ایک گھوٹالہ ایک بھباک کا اس بھباک کے سامنے کارکرتہ جا کے اوجاگر کریں اور شہرہ سنگھ کو آئینہ دکھانے کا کام کریں گے اور جب کام کریں گے تو کہیں گے کہ آؤ کتنے مقدمی ہم پر درچ کر سکتے ہو ہم تمہاری کتنی اور کرنی کو بتاتے ہیں اس کے لئے میں نندہ کرتا ہوں اب آپ کو کوئی سوال کرنا ہوگا سوال آکھیں ملے لیگا سوال بعد میں لے لیگا پہلے خواہ مالنی پیس پیسی شمہ صاحب بڑی آپ سب کا حردیک سواغت ہے بھج دوبا کے پورن اسطفی ہے کہ پریانکا گاندی جی ہماری بریش نیتا اور کامل ناجی ٹویٹ کرتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں اس بات کو لے کر کہ ایک اوستھی جی گوالیہر کے کوٹ کے جج صاحب کو اپتہ لکھتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ کمیشن ٹھیکوں میں چل رہا ہے اور اس چھتھی کے اوپر جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو ان پر اف آئی آر ہو جاتی ہے اور نیتاوں پر اف آئی آر ہو جاتی ہے پھر یہ تو ویسے بھی جج صاحب کو لکھا ہے تو جج صاحب کو دلس کی جانچ کروائیں گے کیا ہوا ہے اتنی جلدی کیا پڑی تھی کہ اف آئی آر کر دی ایک ووڑ میں ہے معاملہ جب ایک جسٹس کی پاس چلا گیا ہے میٹر تو ان کو تو کاروائی کرنے دیتے ہیں ان کو تو پوچھتاش کرنے دیتے ہیں لیکن اتنی گھبرائی سرکار کہ پہلے اف آئی آر کرو دھونڈو کون ہے آوستھی پتہ لگا ہے کہ اس میں کئی جگہ اف آئی آر میں آوستھی ہے کئی میں دیواری آرہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہی ان کو کریں کیا ابھی ہم نے لوگوں نے ایک پرسشن کیا تھا ایک عرصی نکالی تو ناروان یہی تھا کہ جنتہ ترست ہے اور سرکار برسٹا چار میں مست ہے اور ایکشولی سری یہی ہے اب اٹھا کے دیکھو ریجے ویابم گھوٹالا کاردم جو ایریگیشن کا ڈیم تھا دھار کیلے کے اندر تین سو کروڑ کا آج تک پتہ نہیں لگا سمت کیا ہوا جو ڈیم کا ڈیم ڈہ گیا پٹواری گھوٹالا جب انہی پریانکہ گاندی جی نے جب گوالیر کی عام صواہ میں بھاشن دیا تو آگے کچھ بولے کہ وہ انہوں نے بولا پٹواری اس کے آگے بولنا چاہتی پوری جنتہ چلا ہٹی ہاتھو آئے سب سے بڑا گھوٹالا ایک کے بعد ایک گھوٹالے اس مدیش میں وہ بچوں کے گرفتی محلاؤں کا جو پوشن آہر کا گھوٹالا اس کی جہاں چلک چل رہی ہے اتنے گھوٹالے ہو گئے ہیں اور صحیح کا بہن ہے کہ یہ پچاس پرسنٹ نہیں پچاس پرسنٹ سے اوپر ہے اور ہمارا کہنا ہے ہم نے آج پوشن کیا ہے ہم پہ بھی افائیر کرو ہم کو جیل بیجو ہم یہاں آج بات کر رہے ہیں افائیر کرو جیل بیجو ہم تیار اس کے لیے اس پردیش کے اندر سب سے بولیں گے تو آپ پہ افائیر ہو جائیے اور یہ رات دن جھوٹ بولتے ہیں لیکن کوئی افائیر نہیں ہوتی پوری بیجے پی ان کے نیتا یہ جھوٹ بولتے ہیں ان پہ کوئی افائیر نہیں ہوتی لیکن کانگریس کا آدمی اگر سچ بولے گا تو اس پر افائیر ہوگی یہ بھول جاتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی نے ہمیں سکھایا تھا کہ سچ بولو اور اپنے اس سچ پہ چلو تو سچ کی آخری میں بجائے ہوگی یہی راول گاندی جی کہتے ہیں دروں مت سچ بولو تو یہ پریانگا گاندی جی ہو کمنلان جی ہو یا ہم لوگ ہو کوئی بھی ہم لوگ سچ بولتے جائیں گے اس سرکار میں جتنا دم ہے ہم پہ افائیر کرے ہم کو جیل بھیجیں ہم تیار ہیں لیکن گھوٹا لے اجانگر کر کے رہیں گے ایک بھوٹے کی اب سواز نے ابھی نہیں جائے پوری اجان دیجے پیس کانٹر ایک اور ایک بھوٹے ہوگیا کس اب میں تھوڑا آپ نے جلا انداز میں آپ سے سہچا کروں گا کیونکہ ہم نے اپنی پتکار باتا ہے یہ شبوات ایک ویڈیو دکھا گیا سکتے ہیں آج میں تھوڑے انداز میں آپ سے بات کروں گا ہم پہ لیل جان ہے چورپ کیوں چورتا کیوں صحیح بات نہیں کہا ہے نا کچھ اور مجھے افسوس ہے کہ ایک جھنٹے میں چوڑ اتنا کی ملا گیا کہ وہ یہ بھول گیا یہ بھارت کا سمیدان میں لے کر آیا ہوں اور اس سمیدان میں جسے سمیدان پیٹھ نے رچہ تھا اس میں سات مول اجھکار دیش کی جلتہ کو دیئے ایک سمانتہ کا اجھکار دوسرا سودانتہ کا اجھکار تیسرا سوشن کے بیرود اجھکار چوتھا بھارنک سودانتہ کا اجھکار پانچوہ سلسکتی ایوم سکشہ سنبندی اجھکار اور چھٹا سمیدانک اپچاروں کا اجھکار ایک ساتوہ اجھکار تھا سمپت کی کیلتہ کو لے کر دیتا ہے